موسیقی وادی احسون وادی احسون پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ظلہ خوشعام میں واقع ہے یہ وادی قدیم زمانہ سے عباد ہے یہ اوان قبائل کی سرزمین ہے وادی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور یہ کبھی مغلوں اور سکھوں سمیت مختلف خاندانوں کا علاقہ تھا اس کے قیام کا سیرہ بھی سلطان محمود غزنوی کے سر ہے وادی احسون کی تاریخ قدیم زمانہ سے ہے جب وادی میں مختلف قدیم تہذیب عباد تھی اس وادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وادی احسن کی تہذیب کا حصہ تھی جو دنیا کی ابتدائی شہری تہذیبوں میں سے ایک تھی وادی میں بہت سی قدیم نمونے ملے ہیں جن میں مٹی کے برطن، سکھے اور آزار شامل ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں وادی احسون کے تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے تاریخی مقامات کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بات کرتے ہیں پہلے تاریخی مقامات کی پہلے تاریخی مقام جو ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے تلاجہ کلہ تلاجہ کلہ زلہ خوشاب کی تحصیل نشہرہ میں ایک بڑی چٹان پر واقع ہے اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پانچ ہزار سال پرانا کلہ ہے سال ٹرینج میں ایسے تاریخی مقامات موجود ہیں جو عام لوگوں کی پہنچ سے دور اور پہشیدہ ہیں ان میں سے ایسی ہی ایک جگہ زلہ خوشاب میں واقعہ تلاجہ کلہ ہے اس وقت اس کلے کی تمام دفاعی دیواریں تباہ شدہ حالت میں ادھر ادھر بکری ہوئی ہیں مقامات اور دیگر دھانچے بھی کھنڈرات ہیں البتہ ایک امارت کے دھانچے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی مسجد رہی ہوگی امارتوں کی تعمیر میں بڑے بڑے پتھر تراش کر استعمال کیے گئے ہیں یہاں کی سب سے دلچسپ چیز پانی کا ایک طلاب ہے جو پانچ گوشہ پتھروں سے بنا ہے تاہال یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ یہ کلہ ترک سلاتین لوڈیوں یا مغلوں کے عید میں آباد تھا مقامی روایات کے مطابق اس کلہ کی تعمیر پانچ ہزار سال قبل ہوئی تھی تاریخی طور پر اپنی طرز کے اس کلے کو جلال الدین خوارزمی کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے جس نے جنگیز خان سے بچنے کے لیے اس وادی میں پناہ لی ماہرین اثار قدیمہ کی ابتدائی تحقیق کے مطابق یہ بات سم نے آئی ہے کہ اس کلے کی تعمیر کو کسی بھی سورت پانچ ہزار سال قبل سے نہیں جوڑا جا سکتا مکانوں کے طرز تعمیر استعمال ہونے والے پتھروں کا سائز آبادی کی مختلف حصوں کی تقسیم اور سطح پر بکر انسانی استعمال میں رہنے والی چیزیں اس بات کی آقاسی کرتی ہیں کہ یہاں مسلمان آباد تھے جو جلال الدین خوارزمی کی آنے سے پہلے اس جگہ کو اپنے مسکن کے طور پر استعمال کر رہے تھے اس کلہ کے ساتھ دو آبائی گاؤں ہیں جو ایک کھڑا اور دوسرا نلی ناڑی کے نام سے مشہور ہے یہاں نلی گاؤں سے بھی راستہ آتا ہے جو پیدل ہے تقریباً دو سے اڑھائی گھنٹے ہائیکنگ کر کے آپ نلی والے راستے سے طلاجہ کلہ تک آ سکتے ہیں اور اگر آپ گاڑی یا موٹر سائیکل پر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خوشاب خالقہ باد روڈ سے آئیں جیسی آپ ننواری گارڈن کو کراس کریں گے تو تین سے چار کلومیٹر آگے سڑک کنارے طلاجہ کا بورڈ لگا ہوا ہے جو آپ کو سیدھا دربار بابا کچھی والا پر لے کے آئے گا اور کچھی والا دربار سے آگے طلاجہ دو کلومیٹر ہے بات کرتے ہیں دوسرے تاریخی مقامات کی تو وہ ہے عام شریف مندر عام شریف مندر خوشاب شہر پاکستان میں واقعہ وہ مندر ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں یہ مندر سلسلہ کوہ نمک کے مغربی کناروں پر واقعہ ہیں یہ مندر تقریباً ساتویں صدی اسویں سے ناویں صدی اسویں کے وسطی زمانہ میں تعمیر کیے گئے ہیں جبکہ اس وقت ہندو قابل شاہی خاندان حکومت کر رہا تھا عام کے مندر میں سے اب باقی دو ہیں جو تقریباً اپنی اصل ساخت میں موجود ہیں بڑا مندر جو پندر اتا بیس میٹر بولاند ہے اب اس بڑے مندر کی تین منزلیں باقی رہ گئی ہیں جن تک رسائی کے لئے اندرونی جانب سیڑیاں موجود ہیں یہ مندر کشمیری منادر کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے جس کی بیرونی چہاروں اطراف میں خوبصورت کشمیری طرز کے پھول اور نکاشی اینٹ سے بنائی گئی ہے داغرہ کی مہراب بھی نکاشی دار ہے بلائی سطح پر مندر کا تکون نماغ گوشہ کشمیری منادر سے مختلف ہے آنب مندر کی مشابت کے دوسرے مندر کافر کوٹ میں موجود ہیں جن کا طرز تعمیر اور معاماری انداز بالکل ایک جیسے ہی ہے چھوٹا مندر بڑے مندر سے پچھتر میٹر مغرب کی جانب سلسلہ کوہ نمک کی ایک خائی سے موتسل میں واقع ہے اس کی بلندی سات یا آٹھ میٹر ہے اور امارت دو منزلہ ہے اس مندر میں سیڑیاں قدر چھوٹی ہیں لیکن اس کا زیادہ تر حصہ میں نے دم ہو چکا ہے سسلہ ایک 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 نمک پاکستان کے اس علاقے میں مندرات کی تعمیر کا کام سب سے پہلے کاشان سلطنت کے عید میں شروع ہوا تھا انیسویں صدی عیسویں میں انگریز برطانوی مہندس الیکزینڈر گنگم نے اس کا دورہ کیا اور انیسو بائی سے انیسو چوبیس کے درمیانی مدت میں اس کی بحالی کا کام مکمل کیا گیا جس کی نگرانی دیا رام سہنی نکی مندر کی نوادرات مختلف زمانوں میں لوٹ لیے گئے بعد ازاں یہ تاریخی نوادرات اجائب گھارل لہور منتقل کر دیے گئے یہ مندرات قانونی مجریہ برائے تحفظ تاریخی امارات و اثار قدیمہ انیسو پنجتر کے تعد محفوظ قرار دیے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں وادیہ سون کے تیسرے تاریخی مقامات کی تو وہ ہے نرسنگ پوار چامبل مندر وادیہ سون کے ایک چھوٹے سے گاؤں چامبل کی نزدیک موجود جنگل میں دور ماضی کا ایک مندر چشمہ اور افشار موجود ہے مندر کا زیادہ ایسا تو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن ایک طلاب جو خوبصورت چھوٹی انٹو سے بنا ہے اور مندر کی ایک امارت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یہ مندر دور ماضی میں نرسنگ داس نامی ایک ہندو نے تعمیر کروایا تھا جو عبادت کی غرض سے یہاں آیا اور چشمے کے قریب اپنا ٹھکانہ بنایا اس جگہ بے شمار درخت لگائے گئے جو اب چند باقی رہ گئے ہیں چشمے کا پانی باغ کو سہراب کرتا ہوا ایک پوار کی شکل میں گہرائی میں گرتا ہے جس کی وجہ سے اس مقام کو نرسنگ پوار کا نام دیا گیا ہے دور ماضی میں بساک کی میلہ یہاں لگایا جاتا تھا جس میں ملک کے مختلف حصوں سے یاتری آیا کرتے تھے یہ مندر میکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے لیکن اس کی باوجود اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی اور دن بدن مزید خراب ہوتا جا رہا ہے یہ نیچر سے بھرپور خوبصورت مقام ہے جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو چامل گاؤں کے قریب سے ایک آف روڈ ٹریک پر جانا پڑے گا جو ایک کلومیٹر آگے تک جاتا ہے جہاں تک گاڑی بہت آنے جا سکتی ہے اس کے بعد تقریباً تیس منٹ کی ہائیکنگ ہے خوشگوار موسم میں اس مقام تک فیملیز کے ساتھ بھی جایا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی